اثر ہے پور ہے اسی لئے میں ہمیشہ پوری دنیا میں یہ بات بولتا ہوں کہ ہمارے پاس گول کی مائنس ہے مائن نہیں ہے مائنس ہے ہر ایسی گول کی مائنس ہے یہ کہ آپ کوئی دعا سے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں میں یہ تو کہتا ہوں یار ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں یہ تمہارے پاس معصومین کے انشادات اور وہ لوگوں کی انشادات ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا صرف معصومین کے صدقے ہیں ہمارے پاس اتنے اور پھر امیدہ ادھر جا رہے ہیں ہم پھر پرابللنگ سکتا رہے ہیں تو there is something wrong بہت چیزیں چیک کرو یہ جو میں نے جملوں سے مجلس کا آغاز کیا کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یا ساراللہ اپنے سارے یہ چھٹے امام کی کلمات ہیں جو زیارت امام حسین میں آشورہ میں بھی ہے اور وارثہ میں بھی ہے میں ایک بات اور آپ کو بتاؤ کہ سارے معصومین کی زیارت ہیں لیکن کسی معصوم ایمان مولا کی زیارت میں یہ جملہ نہیں ہے پلیز غور سے سمسے دیکھیں کوئی ورڈ امام نے عباس نہیں رکھا کوئی ورڈ یہ امام کی زبان کے نکلے میں جملہ ہے کلمات زبان امام سے اسی لیے اچھا ایک چیز اور یاد رکھا ہماری ساری زیارت ہماری ساری دعائیں کسی خاکی انسان کے لکھے بھی نہیں ہے ہر دعا جتنی آپ کے پاس دعائیں ہیں اور جتنی زیارت ہیں چودہ معصومین کی زیارت اہلِ بیتِ نبوہ کی زیارت ہے شہزادیوں کی زیارت ہے جناب مسلم بن خیل کی زیارت ہے مولا عباس کی زیارت ہے ساری زیارت ہے اس کے پیچھے نصے معصوم ہیں نصے معصومین ہیں ساری زیارت امام کے نکلے وے کلمات ہیں زبان اسی لیے ہر زیارت میں ہر دعا میں ایک پاور ایک طاقت ہے پورا میں اشرف بردو اس کے ہر دعا کیوں کو دعا کھمیل دعا کھمیل کے پورا ایک اشرف ہو جائے دعا مسلول ایک اشرف ہو جائے دعا مولا حسین روز عرفہ ایک ساری دعا جتنی ہے دعا ابو حمزہ سمالی ہے دعا جوشن کبیر یہ ساری دعا یہ ساری امام کے زبان کے نکلے وے کلماتیں اسی لیے یاد رکھو ہر دعا کے پیچھے کہ ایک چیز ذہن میں رہو غفلت سے باہر آیا اگنورنس سے باہر آیا یہ ذہن میں مت رکھو یہ بات کہ مجھے کوئی شرط یہ چینج ہو رہی ہے جو میں نے کیا اب تک بہت کیا ہے نہیں چوبیس گھنٹے ٹوئنٹی فور سیون ٹوئنٹی فور سیون آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے ہر دن ہر رات میں رات آئی تو اپنے گناہوں کی معافی ہے اور اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ دن بھر میں نے کیا 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 جتنے نیک کام کی ہے کل کے جملے ہیں میرے جتنے نیک good deeds ہیں تمہارے بھولتے جاؤ بھولتے جاؤ جس فور گئی جاؤ گناہ کو یاد کیا اگر کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد بھی سوری بولنا لازم ہے ٹوئنٹی فور سیون پھر بولنا ٹوئنٹی فور سیون زبان پہ ایک ہی جملہ نہیں ہے اللہ پلیز فور گئی اللہ تو مجھے معاف کر دے یہ افضلترین عبادت سارے پریشانیوں دور ہوتی ہیں جب انسان استغفار کرنے لگتا ہے اسی لئے آپ دیکھو کہ سارے معصومین کی دعاوں میں پہلے استغفار ہے معافی ہے دعا روز عرفہ امام حسین اسلام کی اپنے دعا پڑھی ہے اس میں کیا ہے کتنا مولا حسین استغفار کرے دعا کھمیل یا میں تو بتا ہے خالی دعا کھمیل جو رٹ کے پڑھتے ہو نا ہر جو بیرات کو جو پڑھتے ہو نا خالی کے سواب کی نیت سے دعا کھمیل پڑھے تو انسان کی زندگی بدل جائے فکر بدل جائے سونچ بدل جائے کہ کون آپ یہ سوچوں اگر آپ کو یہ پتا نہیں چلے کہ یہ کس کی دعا ہے نارمل کوئی اللہ کیا آپ کو دعا دے یہ دعا پڑھو تو آپ تو پریشان ہوں گے دعا یہ بندہ کس وزہ سے دعا مانگ رہا کتنا استغفار کر رہا اگر یہ پتا جاتا ہے یہ مولا علی کا جملے ہیں you will not believe کہ امام علی ہیں سبھو رہے ہیں مولا کو کیا سوڑا دے علی بے نیازوں کا بے نیاز ہے علی کی ٹھوکر میں عالمین کائنات ہے میرے مولا کی ٹھوکر علی مولا کو کیا سمجھ رہا خالی امام علی نے مسجد میں اساد کے ساتھ بیٹھ کے جب بات دھو رہی تھی دوڑا نے گفتوں کا علی نے کہا دیا میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کے بن جائے دیوار بننے لگی تو علی نے پلڑ کے کہا میں نے تجھے حکم نہیں دیا علی اس پرسنالیٹی کا نام ہے کہ سلمان کی موت آگئی سمجھو راکھا راکھا نہیں پڑھا سلمان کی ڈیتھ باڈی رکھی ہوئی ہے اور جب مولا مدین کے ان کی جنازہ پڑھا لگی سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھا غصر و قفن سلمان کی باڈی رکھی ہوئی ہے امام علی پہنچنے کی سلمان اٹھ کے کھڑے اور اٹھنے لگی باڈی کے سلام علی کا امیر المومنی امام نے کیا کہا سلمان اپنی حصیح حالت میں چلا جا تو امام علی وہ ہستی ہے کہ اگر نگاہ کرم پر جائے تو ختم ہو جائے میں ایک چھوٹی سی بات ملتا ماشاءاللہ تیرے رجب ہر سال مولا کے پاس کرتا چار یا پانچ سال پرانی بات مولا کے روزے میں بیٹھے ہوئے تھے زریع مبارک کے پاس اللہ بار بار زیادہ نصیب ہے میرے مولا کی جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مشہد مقدس ہے اللہ مشہد مقدس کی بھی زیادہ وہاں کے ایک بہت بڑے وہاں کے عالی مدین وہ بھی آئے ہوئے تھے ہم دونوں بڑھے ہیں مولا کی زریع کے سامنے انہوں نے ایک پوشن شاعر کا ایک مثلہ پیش کر ان کا مفہوم بتا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک پوشن شاعر ہے امام علی علیہ السلام کی زریع مبارک کو دیکھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا علی کے بارے میں شاعر یہ کہتا ہے کہ امام علی اس پرسناللیٹی کا نام ہے امام علی اس حسنی کا نام ہے امام علی اللہ کے اس بندے کا نام ہے امام علی اس شخصیت کا نام ہے کہ اگر پوشن شاعر کہتا ہے کہ اگر علی کی نگاہ کسی ذرے پر جائے ذرہ سمجھتے ہیں یہ بلکل زمین کے حصوں میں سے اگر کسی چھوٹے سے ذرے پر نگاہ علی پڑ جائے کرم علی تو کہا وہ ذرے کو اللہ عشی الہی پر پہنچا کرتا ہے علی اس حسنی کا نام ہے وہ امام جس کی ٹھوکر میں عالمین ہو وہ کہہ رہا کہ اللہ اللہم مغفر لی ذنوب اللہ تخبص دعا اللہ مجھے معاف کرے آپ سوچو امام علی نے اپنے لیے نہیں بولا مولا حسین نے اپنے لیے نہیں بولا مولا حسین ہم کو یہ بتا رہے شہزادی کونین سیدت النسائل عالمین خاتون جنات عالمین کی مظلوم تریج بی بی وہ بی بی دعا کر رہے بارگاہ علاہی میں کہ اللہ تم مجھے معاف کر دیں میں صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا کہ چیک یورسلس کہ ہمام جو فالور آف امام علی ہے ہم جو اپنے آپ کو مولا حسین کا چارے پارا بولتے ہیں کہ میں کتنی معافی بانگتا اللہ مجھے حیرت ہے ان لوگوں جو بہت جو خفلت میں بیٹھے جو یہ سمجھ رہے کہ ہم کو خوش نہیں ہوتا جس کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم کو کیا ہوگا ہم تو اتنے نیک ہم تو یہ فکر کو نکالنا میرے یہ چار مدیسوں میں میں بار بار یہ بات بولا کہ یہ سونچ کو نکالو یہ فکر کو نکالو آنج تم کو حابید بلگرامی کی بات کا احساس نہیں ہو رہا tomorrow you will realize tomorrow you will realize کہ سارے میں رفرنسل دے ملسمین کی دو